نیکی اور بدی کا تصور یہ تصور انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے اس کی فکری، اخلاقی اور عملی زندگی میں رہنمائی فرام کرتا ہے قرآن و حدیث میں نیکی اور بدی کی وضاحت اور ان کے اثرات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے نیکی کا مطلب ہے اچھے عمال کرنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال کو اللہ کی محبت کے بوجود رشتے داروں یتیموں مساکینوں مسافروں سوال کرنے والوں اور گردنوں کو آزاد کرنے والوں پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیکی کا مفہوم بہت وسیح ہے اور اس میں ایمان عبادات اور اخلاقی اور معاشرتی عامال شامل ہیں بدی کا مطلب ہے برے عامال کرنا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دیکھ لے گا بدی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدی سے بچو کیونکہ وہ دل کو سیاہ کر دیتی ہے اسلامی تعلیمات میں نیکی اور بدی کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے کئی مثالیں دی گئیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نیکی اور بدی کی بہترین مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے برے حالات میں بھی نیکی کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ان کی نیکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبتوں سے نجات دی اور مصر کی حکومت عطا فرمائی بدی کی ایک مثال حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی ہے انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کو رد کیا اور بدی پر قائم رہے ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں ہلاک کر دیا نیکی اور بدی کے اثارات انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہت گہرے ہوتے ہیں نیکی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اس کے دل کو سکون بخشتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت اور خوشی کا باعث بنتی ہے بدی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے اس کے دل کو سیاہ کرتی ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے نیکی اور بدی کے اس تصور کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے اور برے آمال سے بچ کر نیک آمال کی طرف راغب ہو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا کہ جیسا جگری دوست نیکی اور بدی کا تصور ہمیں اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کرنے اور صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سلو علی وآلہی موسیقی